اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے اپوزیشن لیڈر خورشی شاہ اہم رہنماؤں کا کو طلب کیا گیا ہے دبائی میں اور دبائی میں اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے مگر اب یہ پتہ چلا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سید خورشی شاہ نے ذاتی مصروفیات کے باعث دبائی روانگی مؤخر کر دی ہے آصیف علی زرداری نے خورشی شاہ کو دبائی طلب کیا تھا اور دبائی میں ایک اہم اجلاس ایک مرتبہ پھر ہونے جا رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں شرکت کریں گے آصیف علی زرداری کے جارب سے پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کو دبائی طلب کیا گیا ہے جن میں اپوزیشن لیڈر سید خورشی شاہ بھی شامل تھے مگر اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سید خورشی شاہ نے ذاتی مصروفیات کے باعث دبائی روانگی کو مؤخر کر دیا ہے مزید تفصیلات جانے کے انتظار حیدری سے انتظار حیدری بتائیے گا ذاتی مصروفیات یا وجہ کوئی اور ہے جبکل لکمان ذاتی وجوہات کی بنیاد پر قائد از بیخلافی کرشی شاہ کا دورہ دبائی ملتوی ہوا ہے سابق صدر آسیل زرداری نے گزشتہ رات انہیں ٹیلی فون ایک رابطے کے ذریعے بلایا تھا اپنے پاک اور کچھ سے اہم ایشیوز پر ڈسکرس ہونا تھا جس کے بعد قائد از بیخلافی کرشی شاہ نے آج دفہر میں اسلام آباد سے دبائی جانا تھا لیکن کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے انہیں اسلام آباد سے کراچی جانا پڑا جس کے باعث ان کا یہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے اب اس کا شیڈول جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا سائے کیا جائے گا اور بعد میں پھر آگاہ بھی کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر معاملات تیہ کیا جائیں گی کیونکہ سندھ کی موجودہ صورتحال اور وفاق اور پنجاب کی وفاق اور سندھ کی صورتحال جو اس کے حوالے سے معاملات پر ڈسکیشن کی جانی ہے بحث ہونی ہے کیونکہ رینجلز کی معاملے پر وفاق اور سندھ جو ہیں اس میں ابھی تک معاملات تیہ نہیں پائے یہ اہم امور تیہ ہونے ہیں آسیف رزرداری اور قائد جیسا سے سید کرشید شاہ کی اس ملاقات کے دوران اور پھر اس کے بعد ایک معاملی تیہ کی جانی ہے کہ آیا وفاق کے ساتھ صورتحال سندھ کے معاملات کس طرح سے تیہ کیا جائیں گے جی لکمان